موسیقی ویلکم بیک ناظرین غامدی صاحب یہ آپ نے ابھی جو بریک سے پہلے بات کی تھی کہ یہود کی طرح کا رویہ نہیں اپناتے کہ پہلے خدا کو دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے یہاں پر میرا ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ یہود ہی بنی اسرائیل ہی کے جو جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی اسی طرح سے اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نقل کر رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا اور جواباً انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یقین تو ہے ایمان تو ہے لیکن میں اپنے دل کے تسکین چاہتا ہوں تو جب جریل و قدر پیغمبر اپنے دل کی تسکین کیلئے اس طرح کی درخواست کر سکتے ہیں تو ایک عام انسان جس کا ایمان اتنا زیادہ پختہ نہیں ہوتا کیا اس کے دل میں ایک خواہش نہیں پیدا ہو سکتی خواہش پیدا ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں اس میں بھی کوئی حرش کی بات نہیں قرآن مجید نے آگے چل کر جہاں ان واقعات کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بات واضح کر دی ہے کہ دو رویہ ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو ہدایت پانے کے لیے ماننے کے لیے شرط قرار دے رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہو گئی آپ نے اس کا اظہار کر دیا چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو قرآن مجید نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ آپ اس کا تحمل نہیں کر سکتے یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا انسان کے بس کی چیز نہیں انسان کو اپنے حدود جاننے چاہیے وہ ایک مخلوق ہے اور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اس آفتاب کو جو سے روشنی اور حدت بخشتا ہے اس کو بھی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا آنکھیں چندیا جاتی ہیں تو ذات باری کے بارے میں تو یہ تصور اس کو نہیں کرنا چاہیے انسان کو اس کے حدود بتانے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مشاہدہ بھی کرا دیا گیا تاکہ وہ لوگوں کو یہ بات بتا دیں تو یہاں جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو مطالبے کی صورت نہیں دیتے سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا اپنی یہ خواہش کا اظہار کیا وہ روز کرے ہاں کہ پروردگار مجھے اپنی معرفت بخشتے میں تیرا دیدار چاہتا ہوں اس خواہش میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہم خدا کو مانتے کس بنیاد پر ہیں مانتے ہیں علم و عقل کی روشنی میں کائنات کو دیکھتے ہیں خدا کی صفات کی آثار دیکھتے ہیں اس کا نظم دیکھتے ہیں کائنات کی اطحاب معنویت دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور ہمارا وجدان اس کی تصدیق کرتا ہے اور انسان کا پورا علم جو تاریخ کا ہے وہ بھی اسے بتاتا ہے کہ ایک پروردگار ہے جس نے اس کو بنایا ہے تو اس حقیقت کو جب ہم علم و عقل کی بنیاد پر مان لیتے ہیں تو پھر یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ ہم تو اس وقت مانیں گے آرین اللہ جارتن آپ مثال کے طور پر دیکھئے نا کہ مسلمانوں نے بھی یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ میدان بدر میں ان کی مدد کریں چنانچہ وہ مدد تین ہزار یا پانچ ہزار فرشتوں کی صورت میں کی گئی قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے یہی صورتحال بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئی انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ یہ کیجئے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اور آپ کا پروردگار جائیں وہ لڑیں جب ملک فتح کر لیں گے اس وقت ہم آ جائیں گے تو یہ دو رویہ ہے یعنی ایک رویہ میں انسان اپنی آجزی کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے کوئی درخواست کرتا ہے اور ایک رویہ وہ ہے جس میں وہ خدا کو ماننے کی شرطیسی کو بنا دیتا ہے چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت تیکھے لب علاج میں پوچھا ہے اب علم تومن مانتے نہیں ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے تو ماننے کے لیے علم و عقل ہی پہ انحصار کرنا پڑے گا کیونکہ اگر خدا نے دکھا دیا اپنا آپ تو پھر تو گدھے بھی مان لیں گے ٹھیک ہے بڑی بڑی خوبصورت بات ہے یہ دو رویہ ہیں جن کا جاننا ضروری ہے اچھا یہ جو غیب کی ہم بات کرتے ہیں یؤمنونہ بالغیب تو اس میں غیب سے مراد فرشتے بھی ہیں جنت دوزق آخرت اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں غیب میں آئیں گی یا کوئی خاص چیزیں ہیں وہ تو اس صورت میں جب آپ یہ ترجمہ کریں کہ وہ غیب پر ہی مان لاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں بن دیکھے ہی مان لاتے ہیں تو یہ عربی زبان کا ایک محورہ ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھ نہیں رہے لیکن ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو مانیں تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گے ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ مانے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے اطلاع دی جا رہی ہے کہ اس پروردگار نے صرف تمہیں ہی نہیں بنایا تمہارے ساتھ ایک اور مخلوق فرشتوں کی صورت میں بنای ہے ان کے ذمہ کچھ کائنات کا نظم نسک لگایا ہے ان کے ذریعے سے اپنا پیغام اپنے پیغمبروں تک پہنچاتا ہے کچھ لوگوں کو تمہارے اندر سے انتخاب کر کے وہی نازل کرتا ہے جس کو تم دیکھنے ہی نہیں ہوتے کہ وہی کب آ رہی ہے جبیل کب آ رہے ہیں کب ان کو پیغام پہنچا رہے ہیں اور ایک دن تم کو اس کے حضور میں پیش ہونا ہے آخرت کا ایک پورا تصور ہے جو دیتا ہے تو یہ ساری باتیں جتنی آپ نے گنوائی ہیں یہ سب کی سب وہ ہے جن پر ایمان لانے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے پانچ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ سب چیزیں ہی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں پیغمبر اگرچہ سامنے موجود ہوتا ہے لیکن اس پر آتی وہی ہم نہیں دیکھتے کتاب اگرچہ سامنے پڑی ہوئی ہے لیکن یہ خدا کی کتاب ہے اور خدا نے نازل کی تھی بلکہ ہمارے کیس میں تو پیغمبر بھی سامنے نہیں ہمیں تو بس ساری چیزیں پڑی ہیں تو یہ جتنا کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے جن پر ہمیں ایمان لانا ہے وہ سارا کا سارا ایسا ہے جس کو ہم بندے کے مانتے ہیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا شرف جائی ہے کہ وہ چیزوں کو علم و عقل سے مانے حواس کے ذریعے سے جو چیزیں گریفت میں آ جاتی ہیں جن کو دیکھ لیتے ہیں ان کو تو گدا بھی مانتا ہے بیل بھی مانتا ہے یعنی اس میں تو اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا انسان کا اصلی شرف یہی ہے کہ علم و عقل کے ساتھ اور انسان کے سارے علم کا بھی کیا معاملہ ہے یہ کشش سکل کا علم یہ کائنات کے اندر کارفرما قوانین کا علم یہ ستاروں اور سیاروں سے پیچھے دیکھ لینے کا علم یہ سب کیا ہے یہ اصل میں انسان نے اپنی اسی عقل کو استعمال کیا ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا آپ نے عقل کی بات کی اب ایک طرف قرآن بار بار انسان کو عقل سے کام لینے کی توجہ دلاتا ہے اور کہتا ہے اس طرح سے اور بہت ساری دعوت دیتا ہے بن دیکھے ایمان اللہ اقل کے دائرے میں تو آتا نہیں ہے ایک طرف قرآن ہمیں کہتا ہے کہ لوجیکلی اور اقل سے چیزوں کو دیکھیں اور دوسری طرف کہتا ہے بن دیکھے ایمان لے آئیں تو آج کا جو سائنٹیفک ذہن ہے جو اقل اور سائنس کے ذریعے سے ہر چیزوں کو پرکتا ہے وہ بن دیکھے پھر کیسے ایمان لائے گا اقل اور سائنس نے تو کمال یہ کیا کہ بن دیکھے ہی پر ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں ایٹم ہم نے نہیں دیکھا کشت سکل کو ہم نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں ان کے آثار اس طرح کے ہیں کہ ان کی بنیاد پر ان چیزوں پر ایمان لائے گا لیکن وہ mathematically تو at least prove ہو جاتے ہیں ایٹم آپ کا mathematically model سے prove ہو رہا ہے چلیں ہم نے دیکھا نہیں ہے mathematically وہ prove ہو رہا ہے یہ غیب کی چیزیں تو نہ mathematically prove ہو رہی ہیں نہ نظر آ رہی ہیں اور پھر اقل کا اقلی استدلال سبالی جاتی ہے یعنی اقلی استدلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں ہم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہیں کائنات کو دیکھ رہے ہیں رہی کو آتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں گے مثال کے طور پر اور یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک بڑی قیر معمولی چیز ہے انسان کی گرفت میں یہ چیز آ نہیں سکتی آپ اسی پہلو کو دیکھئے نا چودہ صدیوں اس کتاب پر ہو گئی ہیں ان چودہ صدیوں کے درمیان علم و عقل نے کیا کچھ ترقی کی زندگی کے کیا کیا نئے پہلو نمائع ہو گئے ہیں سائنس کے اقتشافات کے ایک پوری دنیا اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے آج آپ ایک سو سال پہلے کی لکھی کوئی کتاب اٹھائیں اس میں آپ کو مزے کا خیز بیانات مل جائیں چودہ صدیوں گزر جانے کے بعد کسی کتاب کے لفظ کے بارے میں بھی ایسی صورتحال پیدا نہ ہوئی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے یہ سب سے بڑا موجزہ ہے کوئی غیر معمولی چیز آپ محسوس نہیں کرتے کہ آپ یہ دیکھئے کہ پھر یہ کتاب ہے کیا یعنی جس ہستی کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ امی تھے یعنی یہ نہیں کیونکہ علوم و فنون کا پس منظر تھا یونان میں کسی اریسٹو اف لاتون سے انہوں نے تعلیم پائی تھی عرب کے بددوں میں سے ایک ہستی کا انتخاب کیا جاتا ہے اور انتخاب کر کے ان کے اوپر یہ عظیم الشان کتاب نازل کر دی جاتی ہے اور پھر جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا ہے جو کچھ قرآن کی شکل میں ملتا ہے وہ اتنا غیر معمولی ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی کروٹ زمانے کی کوئی گردش اس کے اندر کوئی طبیعی نہیں کر سکتا تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں نا اب اس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس دعوے کی کیا حقیقت ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو کسی انسانی کتاب کو آپ سو سال پہلے لکھی ہوئی کتاب کو بھی اسی طرح قائم سو برس پہلے ہی کتاب بھی نہیں کر ہمارے ہاں تو پچاس برس بھی نہیں گزرتے علم اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ اگر آپ کوئی سائنس کی کتاب اٹھائیں جس کو بڑا ریاضیاتی علم سمجھا جاتا ہے اور آج سے پچاس سال پہلے ہی کتاب اٹھائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس مصنف کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے علم میں نہیں تھا آپ دیکھیں یہ بڑی مشہور کتاب دیوریجن آف دی سپیشیز جو ڈارون کی ہے اس میں اس نے خلیہ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے کیونکہ اس وقت معلومات نہیں تھیں تو وہ اب ایک مزے کا خیز چیز نگراتی ظاہر ہے وہ لیٹس جب چیزیں آئیں گی سامنے اب ہمارے سامنے سل کے بارے میں اتنی معلومات آگئی ہیں تو قرآن مجید جب گفتگو کرتا ہے تو آپ دیکھئے نا کہ اس توہمات بھری دنیا میں عرب کے سہرہ میں اس جگہ پر جہاں علم و عقل کی کوئی روایت موجود نہیں ہے قصے ہوں گے کہانیاں ہوں گی لوگوں نے بڑے افثانے تراشے ہوں گے خرافات بہت سی دنیا میں رائج ہوں گی آخر اگر یہ کسی انسان کا کلام تھا تو اس کے اندر کچھ تو کچھ تو ہونا چاہیے تھے لیکن یہ ان سب چیزوں سے بالکل بالا بالکل پاک آج بھی پوری انسانیت کی رہنمائی کے لئے اسی طرح کھڑا ہے تو یہ چیز تو ہم دیکھتے ہیں نا یہ تو نہیں کہ اس کو نہیں دیکھتے اب اس پر کیاس کرتے ہیں ہم جس کو آپ نے کہا نا کہ وہ ایک موڈل بنا دیتے ہیں یا ایک تجربے سے گزار دیتے ہیں تو وہ تجربہ اب یہ اثر میں کیا کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ چھوٹے پیمانے پر اس چیز کو دیکھ کے بڑے پیمانے پر اس چیز کو کیاس کر لوں پوری کائنات پر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں غور و خوز کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس طرح کی حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں سب حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں غامدی صاحب یہ بتائیے کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کی جو بات کی آپ نے تو پچھلی کتابوں پر ایمان لانا صرف یہ زبانی اس چیز کی تزدیق کرنا ہے یا ان سے ہدایت بھی لینی ہے ہمیں ان سے ہدایت تو اب ظاہر نہیں لے سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہی ہدایت ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے ان کتابوں کو بھی ہم پڑھیں گے ان سے بھی ہدایت حاصل کریں گے لیکن قرآن کی روشنی میں حاصل کریں گے یعنی قرآن مجید ہدایت ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث بھی ہوتی ہے ہمارے پاس پہلے آسمانی صحیح بھی ہوتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں ان کو دیکھا جاتا ہے غامدی صاحب میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا ناظرین ایک مقتصر سے بریک سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد